اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل ویڈ سہیدہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بڑے ہی آسان طریقے سے بننے والی چکن بریانی ہمیں چاہیے چار میڈیم سائز کے پیاس دو سبز مرچ کوٹی ٹی سپون دھنیا پاورڈر سکس ٹیبل سپون آئل ٹو ٹیبل سپون ادھرک لے لیے میں نے ٹو ٹیبل سپون ہی لہزن لیا ہے تین کپ چاول لے لیے ہیں اور اس کو تیس منٹ پہلے ہم بھگو دیں گے پکانے سے پہلے چار سو کرام ٹیماتر فروزن لے لیے ہیں چار ٹیبل سپون بریانی مسالہ ریڈی میڈ ون ٹی سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک دو سبچاس کرام تہین ایک کلو میں نے چکن لے لیا ہے ایک پورا چکن ہے یہ ایک کپ میں نے فریش دھنیا لے لیا ہے چاملوں کے پانی کے لیے دو کڑی پتہ ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون نمک لے لیا ہے میں نے آپ اپنے ہسپیزائکہ بھی لے سکتے ہیں یہ چیزیں ہمیں چاہیے چکن بریانی بنانے کے لیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آٹھ کپ پانی کو اُبالیں اور اس میں نمک کڑی پتہ اور زیرہ ڈالیں پانی اُبال جائے تو اس میں چاول شامل کریں اور جب 90% چاول گل جائیں تو آپ ان کو چھان لیں اب 5 ٹی سپون ہم آئل ڈالیں گے پین میں یا دیچ کی لے لیں کوئی بھی برطن آپ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم پیاز کو شامل کریں گے جب آئل گرم ہو جائے گا لو ہیٹ پہ 3 منٹ تک اس کو فرائے کریں گے گولڈن فرائے ہو جائے تو پھر ہم اس میں سے تھوڑا سا نکال لیں گے بعد میں سجابت کے لیے اب اس میں لیسن اور ادرک کا پیس شامل کریں گے اور تھوڑا سا اس کو مکس کرنے کے بعد نمک شامل کر دیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کے اندر آپ چکن شامل کر دیں چکن کو ہائی فلیم پہ آپ نے پکانا ہے جب تک یہ اپنا کلر چینج نہ کریں اور جب یہ اپنا کلر چینج کرے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ 3 منٹ تک اس کو ایسے ہی فرائے کرتے رہیں آپ دیکھیں اس نے کلر چینج کر دیں اس میں حلدی پاورڈر ڈالیں گے دھنیا پاورڈر ڈالیں گے اور ہمارے جو بریانی مسالہ ہم نے ریڈیمنٹ لیا تھا کوئی بھی اچھے برینڈ کا آپ لے لیں تو وہ ہم ڈالیں گے اور اچھی طرح مسالوں کو اور چکن کو آپس میں مکس کریں گے پانچ منٹ تک ہائی فلیم پر اس کو پکائیں اور اس کے بعد ہم اس میں میڈیم سائز تین ٹیماتر شامل کر دیں گے اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیجئے پھر اس کو تین منٹ کے لیے لو فلیم پر کر کے اس کو اوپر سے کور کر دیں اور جب تک کہ ٹیماتر اسی کے اندر پکیں گے اور اپنا پانی چھوڑیں گے اور یہ دیکھیں مسالے کے اندر کیسے اچھے ٹیماتر مکس ہو گئے ہیں دیکھیں کتنا اچھا مسالہ تیار ہو رہا ہے ہمارا اب ہم اس کے اندر فریش دھنیاں ڈالیں گے اور ساتھ سبز میرچ کٹ کے ڈال لیں یا ثابت بھی ڈال سکتے ہیں ہر دھنیاں اور مرچیں ان کا ذائقہ تو سالن کے اندر بہت اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح مکس کیجئے دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھتے ہیں تاکہ مرچیں اور دھنیاں سالن کے اندر مکس ہو جائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ آپ نے لو فلیم کرنا ہے اپنے چولے کا اور پھر دھنی کو شامل کرنا ہے ورنہ اگر ہائی فلیم کریں گے تو دھنی کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا تو بلکل بند کر دیں پھر دھنی کو شامل کریں یا تو پھر آپ بلکل ہلکی آنچ کر دیں اور آپ ارام ارام سے دھنی کو شامل کریں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر نکل آیا ہے اور اس کو ہم دو منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے اور اس طرح یہ کلر آہستہ آہستہ چینج کرے گا ساتھ ساتھ آپ چمچ ہلاتے رہے کہ کہیں نیچے سالن لگنا چاہے کیونکہ اب آہستہ آہستہ پانی خوشک ہونے لگ گیا ہے اب اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ تک لو ہیٹ پر آپ اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے اور آئل کتنا خوبصورت طریقے سے اوپر آ رہا ہے بیچ بیچ میں آپ اس میں چمچ ضرور ہلائیں کہ یہ نیچے نہ لگ جائے کیونکہ بلکل پانی خوشک کرنا ہے ہم نے اس کا آئل کے اوپر آ جانے سے یہ ہمارا جو چکن ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا بیچ بیچ میں آپ چمچ ہلانا نہ بھولیے گا دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے اس کا اوپر کلر بھی آ گیا ہے اور آئل بھی اوپر آ چکا ہے یہ سالن بلکل ریڈی ہو چکا ہے بریانی کے لیے ہم کھلا برطن لیں گے چاہے تو وہی لے لے جس میں ہم نے چاولوں کو بالا تھا اب اس میں ایک چمچ ہم نے آئل ڈالا ہے نیچے تاکہ چاول نیچے لگ نہ جائے چاولوں کی ایک تیب بچھا لیں گے ہم نیچے سب سے پہلے اب اس کے اوپر ہم چکن کری جو ہے وہ ہم نے جو بنائی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے پھر چاولوں کی تیب بچھا دیں گے اور یہی سٹیپ ہم نے تین دفعہ کرنے ہے جیس کے اوپر فرائے پیاز رکھتے ہیں اب آپ ہرہ دھنیا لیون کے سلائس یلو فوڈ کلر پانی میں مکس کریں اور اس میں ڈال دیں جائے تو گرین ڈالیں جائے تو جو آپ کے آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں وہ کلر ڈال سکتے ہیں اب اس کے اوپر میں نے ایک اور چاولوں کی تیب بچھا دی ہے اور اس کے اوپر سیم پوزیجر دوبارہ سے کروں گی جی بلکل لو ہیٹ پر آپ نے اس کو سات سے آٹھ منٹ تک دم دینا ہے اور یہ بلکل تیار ہو جائے گی جب آپ کا دم لگ جائے تو پھر آپ تین چاولوں کو کھولنا ہے اور چاول کو اور چکن کو آپس میں مکس کریں لیکن ہر کے ہاتھوں سے جی آپ یہ بریانی کا کلر دیکھیں اور چکن دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت نکلا ہے اور چاول دیکھیں ایک ایک دانہ الگ ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے اس کے بہت سیمپل سٹیپس ہیں اور ساتھ میں نے بنا لیے ہے دھنیا پدینی کی چٹنی اور رائتہ جی ذائقے میں بھی اتنی ہی لا جواب اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اللہ حافظ